اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں رمی زہمار ریاست کو بچانے کے لیے عمران خان کو جانا ہوگا لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں ریاست کو بچانے کے لیے عمران کو جانا ہوگا نہیں فیصلہ کونٹنگ پوری ہوگئی ہے اتزاز صاحب کہتے ہیں نواز شریف پہ آپ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے مختاط رہنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں مطلب بیک آؤٹ ہونے کا بھی بیچانس ہے کسی کے پاس ہاں جی شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ امپائر نیوٹرل ہو گئی ہے امپائر نیوٹرل ہو گئی ہے ہاں تنسلوڑا لوگوں کی کیا رہا ہے نہیں فوشش کامیاب ہو گئی ہے کسی کے پاس کامیاب ہو گئی ہے شاہ صاحب نے ایک پاس کب تک دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب کوئی ڈیڈلائن دے دے کب تک دے دے کب تک دے آٹھ نو کو آپ تیرے کیا سم اعتماد پیش کریں سپیکر کے خلاب یا وزیراعظم کے خلاب کریں تحریکی عدم اعتماد مشکل تاسک ہے سو فیصد کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتا بلاول بھٹو زرداری کو بھی کامیابی کا یقین نہیں ندیم افضل چند کی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو گھر نہیں بیٹھوں گا وہ کہہ رہے کہ وزیراعظم کا بندوبست کرنے تک چین نہیں آئے گا ہماری تحریک عدم اعتماد جمہوری بنیادوں پر ہے حکومت اس سے پہلے اتنے پریشر میں کبھی بھی نہیں تھی کامیابی کی بات ہے بلکل یہ مشکل تاسک ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان تاسک ہے میں اس پہران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پر رہا ہے میں آپ کو کوئی آپ کو سو فیصد گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے لیکن اگر آپ کو سو فیصد گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا ہر جیت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کامیاب ہو تو زبردست نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا میں چھینسی نہیں بیٹھوں گا ہم لگے رہیں گے اس کے پیچھے لگے رہیں گے جو بھی جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گا ہم وہ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد مولانا صاحب صدر زرداری صاحب قائد حضب اختلاف شباز شریف صاحب مل رہے ہیں اور ان چیزوں کو وہ فائنلائز کریں گے میرا خیال میں ہمیں دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اس وقت کوٹشری میں ریلی سے خطاب کرنے کیا سندھ کے لوگوں میں شعور نہیں ہے کیا سندھ کے لوگ تنگ نہیں ہیں کیا سندھ کے لوگ پریشان نہیں ہیں کیا یہاں غربت ناج نہیں رہی کیا یہاں بیرزگاری اروج پر نہیں ہے کیا یہاں لاکارونیت اروج پر نہیں ہے سب سکھ ہے تو پھر کون مقابلہ کرے گا کون جہاز کرے گا سندھ کا بیٹا سندھ کا نوجوان سندھی چاہے وہ اردو بولنے والا ہے یا سندھی بولنے والا ہے مل کر اس کو یہ علم اٹھانا ہوگا یہ علم اٹھانا ہوگا یہ انصاف کا علم اٹھانا ہوگا اور انشاءاللہ جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں انصاف کا علم تھام لیا تو میرے نوجوانوں دو ہزار تیس اب دور نہیں ہے دو ہزار تیس اب دور نہیں ہے اور میری بات سنویو ایک وقت تھا امی دوار تلاش کرتے تھے اور میری شاہ سے دکھا دیکھ رہی ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ امی دوار تمہیں تلاش کرے گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں تمہیں اپنی بات مختصر کرتا ہے کیونکہ کراچی پہنچنا ہے راستے اور دوستی منتظر ہیں آپ کا شکریہ دا کرنا ہے آپ کی محبت کا آپ کی احتمام کا سب کا اور تین نعروں سے زیادہ پاکستان ملک کا نعرہ رواز پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور کوٹری کی عوام شکریہ شاہ محمد قریشی کا کوٹری میں ریلی سے خطاب اور جبکہ دوسری جانب خاج عاصف بھی اس وقت گفتگو کر رہے وہ آپ کو سنواتے ہیں پاکستان کی عوام کا میں تمام اداروں سے تمام آئینی اداروں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کی عوام کا اس وطن کی مٹی کیا آپ نے قسم کھائی ہے آپ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں میں نے بھی قسم کھائی ہے میں نے بھی یہ علف دیا ہوا ہے اس حلف کا ایک تقدس ہے وہ حلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جہان کے اب اٹھاتے ہیں پاکستان کی عوام کی رائے کو پامال نہ کریں اس ملک میں غیر متنادہ انتخابات ہوتے رہیں گے ملک مضبوط ہوگا عوام کی رائے کا اعترام ہوگا ووٹ کی عزت بحال ہوگی اس کی حرمت کا پاس ہوگا تو ادارے مضبوط ہوں گے آئین کی بالا جسی قائم ہوگی جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی تو ملک جو ہے مشکلوں سے نکل آئے گا آج جو آج جو مہنائی کرنے والے عوام کے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنے والے خاجہ آسف کنونشن سے خطاب کر رہے تھے جو کہ آپ نے ملائزہ فرمایا ندیم عوضل شاہ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے چیرمن اور سینر رہنمہ گھر آئے تو باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی کہا پی ٹی آئی میں جانا غلط فیصلہ تھا عمران خان کو کہا تھا میں بھٹو والا ہوں اب پیپلز پارٹی کا دستہ چلے گا گھر گھر سے بھٹو نکلے گا جیے بھٹو ہوگا میں ایک پریٹیکل ورکر ہوں دو ڈائی سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی تھی آج سے بیس بائی سال پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی لیکن ایک ایسا فیصلہ فیصلہ آیا جو میری مجبوریاں کچھ فیملی کی کچھ اور مجبوریاں تھی جو میں سمجھتا ہوں میں اکثر میڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرا ایک غلط فیصلہ تھا جو میں خود ایڈمیٹ کرتا ہوں خان صاحب آئے تھے میرے گھر نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں میں کل بھی بھٹو والا ہوں یہ آن ریکارڈ بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیپلز پارٹی کی فیملی ہیں تھی لیکن وہ گئے لیکن میں نے ان کا حال بھی دیکھا تو میں اب متمنوں شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا اپنے بھائیوں کا چیئرمنٹ صاحب کا زرداری صاحب کا ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے عزت دی اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ چلے گا اور اللہ کی حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا اور جیے بھٹو ضرور ہو ندیم افضل چند دوبارہ پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے ان کے سیاسی سفر پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اکتوبر دو ہزار ستھرہ یہی وہ وقت تھا جب افضل ندیم چند الیکشن مہم کے دوران اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے لیے خوب جان مار رہے تھے مگر انہیں کوئی اہلیت کی نہیں دی جا رہی تھی اور جیالے رہنما کا غصہ انگارے مار رہا تھا اور پھر صرف چار ماہ کے اندر نظریاتی کارکن پلٹی کھا گیا روزار اٹھارہ کا الیکشن بلے کے نشان پر لڑا لیکن پہلے سے گھائل پیر نشانے پر نہ لگا کپتان کو پیارے ہوئے ندیم افضل چند کے امران خان نے بھی لاج رکھی اور انہیں اپنا معاون خاص مقرر کر لیا مگر شاید ندیم افضل چند کے لیے سیاسی کھانے کا ذائقہ بار بار بدل رہا تھا دو سال بعد ہی یہ سیاسی تجربہ بھی ناکام ہوا اور ندیم افضل چند خاموشی سے گھر جا بھیٹے اب ایک بار پھر دوہزار تئیس کے عام انتخابات کی گہمہ گہمی نے چند صاحب میں بے چینی پیدا کی تو اپنے پرانے گھوصلے میں واپس جانے کے لیے پرک تو لیا حکومت کو ندیم افضل چند کے مو پھرنے پر دکھ ضرور ہے پرانے جیالی کے بھائی وسیم چند نے تو صاف کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ ندیم کا ذاتی فیصلہ ہے انہیں امران خان پر مکمل اعتماد ہے نون لیگ نے ندیم افضل چند کی پیپلز میں واپسی کو تحریک انصاف کے لیے پت جھڑ کا آغاز قرار دے دیا جاتے ہوئے کو روکو نہیں آتے ہوئے کو ٹوکو نہیں ندیم افضل چند کا یوں پیٹ دکھانا شاہ محمود قریشی کا دل دکھا گیا چوٹ تو حکومت پنجاب کے ترجمان کو بھی پہنچی مگر ان کے نزدیک امران خان سے بڑا سیاسی برینڈ اس وقت کوئی نہیں تحریک انصاف کو کیا فرق پڑتا خود ندیم افضل چند کے بھائی وسیم چند کپتان کے نظریے کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں مگر اس سارے کھیل میں نون لیگ کو جواز مل گیا ساد رفیق نے کہا پرندوں کے اپنے گھونسلوں میں لوٹنے کا موسم آن پہنچا بولے پی ٹی آئی کا پتھڑ شروع ہو گیا تحریک انصاف کے دو درجن سے زائد ارکان قومی اسمبلی نون لیگ سے رابطے میں ہیں رہنمان نون لیگ جعوید لطیف کا سما سے گفتگو میں بڑا دعویٰ کہا بہت سے لوگوں سے تعابون کرنے کا وعدہ کر لیا گیا ہے زبردستی جماعت بنانے کے لیے لائے گیا تھا وہ آزادی چاہتے ہیں وہ اپنی پسند کی جماعتوں میں جانا چاہتے ہیں تو یقینہ ان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی دو درجن کے قریب جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ رابطے میں بھی ہیں یہ میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں تو ان میں سے کافی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا گیا ہے آصف زرداری کو نواز شریف پر اعتبار کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ اعتزاز احسن کا سما کے سوال پر جواب کہا نواز شریف سے اب بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ملک اور اداروں کے لیے وزیر آزم ضروری ہوتا ہے عمران خان نہیں تو کوئی اور ہوگا سوال ہوا کہ آپ آئندہ حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں جواب دیا حکومت عوام کی ہوگی شریف پر اعتبار کرنا چاہیے زرداری ساتھ کو نواز شریف پر اعتیاد پر نہیں جائیے میری رائے ابھی بھی ابھی بھی اعتیاد پر نہیں جائیے کیا اعتیاد پر نہیں جائیے کیا اعتیاد ہو تھوڑا ساگر آپ اجزاز صاحب آپ کو وزیر جاگرم جاتے پر آرہے ہیں عمران خان یہ آپ جذبت لوگوں کا دیکھیں گے اور آپ کو آگے دادا خود ہو جائے گا اتنی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں لوگوں کی وجہ سکتے ہیں عمران خان کو ہٹانے کمیشن کاف لیگ سے مایوس ہونے کے بعد مفاہمت کے بادشاہ نے نمبر پورے کرنے کا بیڑا خود اٹھا لیا عاصف علی زرداری نے تحریک انصاف کے ناراض ارکان پر نظریں جمالی ملوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب تک جوڑ توڑ کی کوششیں شروع کر دی گئیں جیالے قائد کو یقین ہے کہ اس بار تو کپتان کے وکٹ گرا دیں گے ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو کچھ ہماری بھی سن لو ایک زرداری کی ایک بار پھر سب پر بھاری بننے کی تیاری تبدیلی سرگار کے دھڑن تختے کے لیے سارا درد اپنے سینے میں لے لیا ملوچستان میں تحریک انصاف کے ناراض ارکان ہوئے ہیں پنجاب میں مفاہمت کے بادشاہ زیادہ سے زیادہ ایمینیس کو توڑنے کے لیے خود جوڑ توڑ کرنے میدان میں آگئے تحریک عدم اعتماد کے لیے پارلیمان میں مطلوبہ نمبر کیسے پورے کریں قابلی کی قیادت سے مایوس ہونے کے بعد عاصف زرداری نے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان پر نظر جمع لیں سب سے پہلے سب سے پسماندہ صوبے میں کپتان کے کھلاڑیوں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے جیال قائد نے پارٹی کے اہم رہنماؤں کو بھی ٹاس تھوک دیئے جو نور عالم مرتضہ ستی اور اسد اللہ سمیت جنوبی پنجاب کے پرانے جیالوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں عاصف علی درداری نے یوٹیوپ رضا گلانی خرچی شاہ اور نویت قمر سے اہم ملاقاتیں کی مفاہمت کے بادشاہ پور امید ہیں کہ اس بار تو عمران غان کی ویکنڈ گری ہی گری سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کا وزیر آزم کو پیغام کہتے ہیں کہ عمران خان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مشیران سے محتاط رہیں لاہور سے جاری ایک بیان میں چہدری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سرکاری اشتہارات کو مقصوص میڈیا کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے حیرانگی ہے کہ پی ٹی آئی میڈیا ہاؤسز کو کیوں نشانہ بنا رہی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے مجھے پیک آرڈیننس کے حوالے سے معاملہ سلجھانے کا تاقص دیا ہے پی ٹی آئی میمبران کو میڈیا میں جانے سے رکنے کی اطلاعات ہیں وزیر آزم اور پارٹی قیادت فیصلے پر نظر سانی کرے فضل الرحمن کی ارتالیس گھنٹے اور بلاول کے پانچ دن کارٹ کا گھوڑا نکلے فواد چودری کا ٹویٹ لکھا آئندہ ہفتے اپوزیشن تحریک سمیت گھروں میں واپس چلے جائے گی وزیر آزم اسلامی وزیر خارجہ کی کانفرنس کے بعد اہم دورہ کریں گے فواد چودری ایسا کہتے ہیں کہ فضل الرحمن کے ارتالیس گھنٹے اور بلاول کے پانچ دن کارٹ کا گھوڑا نکلے فواد چودری نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے اپوزیشن تحریک سمیت گھروں میں واپس چلے جائے گی وزیر آزم اسلامی وزیر خارجہ کی کانفرنس کے بعد اہم دورے کریں گے اور گوانر سیند عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان نو مارچ کو کراچی میں اتحادیوں سے ملاقات کریں گے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گوانر سیند کا کہنا تھا کہ سیند میں ہیلتھ کارڈز لانے کے لیے آسیفلی زرداری سے بھی ملنا پڑا تو ضرور ملوں گا تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اتحادی حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں نو تاریخ کو نو مارچ کو کراچی تشریف لائیں گے اپنے جو ان کے سیاسی الائز ہیں ایمکی ایم اور جی ڈی اے ان کے ہیڈکورٹس میں جائیں گے یہ نو کانفیڈنس کا موو کرنے یہ جا رہے ہیں یہ کہہ کے پس گئے نہ ان کے پاس نمبرز ہیں نہ یہ نمبرز پورے کر سکتے ہیں میرے پاس جو عداد و شمار ہیں اس میں اپوزیشن کے اپنے پندرہ لوگ تیار نہیں ہیں اندر آنے کے لیے سندھ میں ہماری ہیلتھ کارٹ اب تک نہیں آ سکا ہے جس کی وجہ یہ رہی کہ سندھ حکومت نے اس میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہے وہ نہیں کرتے تو میری خواہش ہے کہ چاہے مجھے اس کے لیے زرداری صاحب سے یا بلاول سے یا سی ایم صاحب سے جس سے بھی بات کرنی پڑے ضرور کروں گا کہ سعید گنی صاحب کو میں سن رہا تھا صبح وہ فرما رہے تھے وہ خود فوکر ہیں تو جو کر اور فوکر کیا کسی کو بولیں مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی کا اجراس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا شہباز شریف اجراس کی صدارت کریں گے تمام لیگی ارکان اسمبلی کو پیر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی وزیر دفاع پرویز خطہ کا کہنا ہے کہ کوئی مائی کا لال حکومت نہیں گرا سکتا اپوزیشن آدم اعتماد لائے ان کو لگ پتا جائے گا کہ ان کے اپنے ممبران غیر حاضر ہوں گے نوشہرہ میں جلسے سے خطاب میں پرویز خطہ کا کہنا تھا کہ آج سب امران خان کو ہٹانے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں امران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں جس نے جو پیسہ بہا رکھا ہے وہ وطن واپس لائے پرویز خطہ نے کہا کہ وہ امران خان کے سپاہی ہیں اگر اپوزیشن نے ہم سے دس لوگ لیے تو ہم ان سے پندرہ بندے لیں گے تین دن میں اپوزیشن کے ساتھ ممبران اپنی طرف کر لیے یہ لوگ ادم اعتماد لائیں ان کے اپنے ممبران غیر حاضر ہوں گے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو سرکس قرار دے دیا بولی اپوزیشن بوکلاہٹ کا شکار ہے جو کہتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی زیادہ ہے تو یہاں کیوں کم کر دی پریس کانفرنسز میں بڑے بڑے دعوی کیے جاتے ہیں تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں ان سب کو شکست ہوئی اور اس موقع پہ آپ ان کی بوکلاہٹ کا اس سے اندازہ لگائے کہ یہ تمام جو کرپشن بچاؤں موہم والی جماعتیں ہیں یہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جب دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو عمران خان نے عوام کیلئے قیمتیں کیوں کم کر دی اور اب ایک دفعہ پھر انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے تو میں اس سرکس کے اوپر قوم کا اور اپنا وقت برباد نہیں کروں گا اور لاہور میں وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اپوزیشن کے بارکس فلمی ستاروں نے وزیراعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کسی نے کہا گھبرانا نہیں تو کوئی اگلے پانچ برس بھی عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہے نوین علی کی ریپورٹ دیکھئے ہم سب اسی ایک پیج میں ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پر سیاست کی گرما گرمی شوپز انڈسٹری میں بھی محسوس ہونے لگی ہے اداکار اور اداکارائیں بھی کیا مہنگائی سے پریشان ہیں اور کیا وہ چاہتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان پانچ سال پورے کریں یا نہیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ریڈ کارپٹ پر آنے والی سلیبرٹیز سے ادنان صدیقی نے مدت پوری کرنے کو حکومت کا حق خرار دیا جو وقت ہے نا پانچ سال کا وہ دینا چاہیے وہ سب کو ملنا چاہیے اور ان کا حق کہیے وہ جیت کر آئے ہیں معروف اداکارہ عمر خان کہتی ہے کہ عوام سیکھ چکی ہے کہ گبرانہ نہیں ہے مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہے پاکستانیوں کے اتنے بڑے دل بھی ہیں ان کو ویسے ہی ٹیگ لائن مل گئی ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو چاہے سنامی آجائے ہم نے نہیں گھبرانا ریمبو کہتے ہیں کہ مہنگائی سے تو جان کبھی نہیں چھوٹے گی مہنگائی تو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ہوتی ہے پیسے کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے ڈالر اوپر جا رہے ہیں بچپن سے لے کے آج تک ہم یہی دیکھتے ہیں اس کے بعد جو حکومت آئے گی مہنگائی اس وقت بھی ہوگی ساہبان نے حکومتی ساہبان کیلئے نیک تمناوں کا اظہار کر دیا سب لوگوں نے اپنی باریاں کافی کافی دفعہ اور پوری لے لی ہیں تو اس دفعہ اگر ان کو پانچ سال پورے کرنے دیں تو ٹھیک ہے شو بیس کی دنیا میں بھی سیاست کا شور مچا ہوا ہے کیمرامین سعد نوید کے ساتھ نوین علی سما لہور